بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویری گوڈ مورننگ میں ہوں مایہ خان اور میں ہوں شازے بہمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سبح سویر پاکستان کی تازہ تازہ کہرارہ اپیسوڈ ہواہ ساتھ براہ راست اور بہت ساری باتیں شازے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں کچھ اور کہانی سنانے والی ہوں میں پھر آپ کہانی پہ سناتی ہیں بہت اچھے اچھی باتیں بتاتی ہیں سبح سبح ہم چاہیں گے آج آپ دن کا آغاز بھی اسی اچھی بات سے کریں بہت اچھی بات اشارہ دے دیا مجھے اور لوگوں کو بھی کہ دن کا آغاز کیسے ہونا چاہیے اگر میں شازے بات کروں ان خواتین کی جو ہمارے گھر میں ہیں ہماری والدہ ہیں ہماری بھابیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں یہ تمام لوگ جب پروگرام ذنی کا اپنا آغاز کر رہے ہوتے ہیں دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کہ شہر کو ناشتہ دے دو بچوں کو ناشتہ دے دو بھائیوں کو ناشتہ دے دو اببہ کو ناشتہ دے دو گھر میں تتم بھی لوگ ہیں ان کو سب کو ناشتہ دے دو لیکن اپنی بالکل ویلیو نہیں کرتی ہیں اپنا بالکل خیال نہیں کرتی ہیں یو ڈیزارف اپ کپ آف ہوت ٹی یعنی کہ آپ بلکل ڈیزارف کرتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں گرما گرم قرارہ سا کپ ہوگ چائے کا یا کافی کا اور آپ سب سے پاکستان کی ایک اپیسوڈ دیکھ رہی ہوں کیونکہ سارے دن گزرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے حالات کے بارے میں یا سیاسی محول کے بارے میں یا کوئی بھی سوچل ایکانومی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب اس لیے نہیں ہوتا بہت سارا دن لوگوں کی خدمت میں لگا دیتی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں شاہدر اور شرمدگی محسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جتنی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہ میں جو گھر پر خواتین ہوتی ہیں خاص طور پر ان کو اتنا وقت نہیں ملتا وہ تمام خواتین جو گھروں میں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ وہ گھر پر بیٹھ کے کتاب بھی بڑھیں یا اپنی ساری جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں سیاس صورتحال بھی دیکھیں اس وقت باقی چیزیں بھی دیکھیں تو ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا تو بہت ضروری ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ خواتین گھر پر بیٹھ کے اگر جس طرح کے سب سب پاکستان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں بتا سکیں جس طرح ہم انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہی بتاتے ہیں آپ کو ساری انفرمیٹیو بھی ہوتی ہیں سوشل ایشیوز بھی ہوتے ہیں تو میرے خال میں یہ خواتین کے لئے بڑا ضروری ہے تمام چیزوں کی نوہا ہونا بلکل ایسا ہی ہے اور شاہ سے پہلے تھے میں نے شاہ سے پوچھا شاہ سے پوچھا شاہ سے کیا چاہوگے کہ امی کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ میں چاہتا ہوں کیونکہ بجٹ وہ چلاتی ہیں گھر کے خارج آخر جات وہ منیج کرتی ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ باہر اگر سبزی اور پھلوں کے اور چیزوں کے اشیاء ہوگے اگر پیسے بڑھ رہے ہیں تو وہ کیوں بڑھ رہے ہیں اور کتنے بڑھ رہے ہیں آفٹر آل آپ لوگ ہمارے ہاؤسولز ہیں تو پلیز یو ڈیزر و کپ آف ہوت ٹی اور وچ سب صغیر پاکستان اور اکثر ہمیں ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ ملک کی معیشت کیسی چل رہی ہے لیکن اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ نے جب گھر کا بجٹ بنانا ہے تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے ہم پتانا چاہیے کہ ملک کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں مہنگائی کتنی بڑھتی جاری ہے اور اس مہنگائی کے بڑھنے کے ساتھ آپ کو کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تمام چیزیں مینج کرنی ہے اس کو مینج کرنے کے لیے سب کو جاننا بہت ضروری ہے خیر اس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اور صرف سیگمنٹس ہیں جس میں پہت ساری سٹوریز ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان میں کہتیوں شاہزیب اگر کسی میں نے آج تک اس طرح کا چیلنج نہ دیکھا نہ سنا and I am proud of my prime minister honestly انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مران خان نے کہا موڈی کو براہ راست آئیے آکے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے پیش کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ نفرتیں بڑھانے سے خونن ریزی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور صاحب نے روسی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ خواہش ہے کہ بھارت لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے کام کرے اور باقی کام چھوڑے غربت سے نکالنا بہت ضروری ہے ساتھ میں خطے میں سب سے زیادہ غربت بھارت میں ہے وزیراعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہندو توہ نظریہ کے بجائے بھارت غربت کے خاتمے لیے کام کرے یہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر اطلاعات فباد چودی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے بھارت پاکستان میں سر جو بیانات دیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے وہ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے اور مذاکرات کی میز پر سے ہم نے ہمیشہ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے بھارت کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اس کو قبول کریں گے یہ وہ تو اس کانٹیکس میں جو سوال تھا اس کے جواب پرائم مینسل صاحب نے دیا تھا اور وہ آرٹی یہ والوں کو ان کا ایک بیک گرونڈ میں کوئیسٹن کر رہے تھے تو وہ تو یہی ہے ظاہر ہے دیکھیں ہمارا موقف انڈیا کے اوپر بڑا واضح ہے ہم بیسکلی ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اس میں کچھ دو رائے نہیں کیونکہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا مدد بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین اور ہندوستان کی دو بڑی مارکٹس کے درمیان ایک رہداری کا کام کرے گا جو کہ سینٹر لے گیا اسے اس پوری ڈیجن کو کریکٹ کریں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا اس میں بہت اپرچنٹیز ہیں جو پاکستان کو ملتی ہیں لہٰذا ہمارا اس معاملے کے اوپر بڑا موقف واضح ہے اور جب تک ظاہر ہے نیزندر موڈی جو رب العظام پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا سنٹینشیس ایشو ہے متنازع ایشو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کشمیر کا ہے اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اگر وہ بات کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ اسی تنازر میں پرائیم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ بہت اچھا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تنازع جو ہے وہ باتچیت سے ہم دیکھ کر لیں بجائے اس کے کہ جو کچھ چل رہا ہے اس وہ ہی چلتا رہی ہے صحیح صحیح بھارت میں اس طرح کر در کی بات کریں تو بھارت میں ہندو انتہا پسندی اروج پر پہنچ گئی ہے اور پہنچ رہی بھی ہے اکلتوں کے لیے زمین جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے نرندر موڈی کی یہ پالسی بھارت کے لیے کتنی نقصان دے ہیں دیکھیں 65% جو انڈینز ہیں انہوں نے نرندر موڈی کو ووٹ نہیں دیا لیکن یہ جو ایک 35 فیصد طبقہ ہے جو کہ ایک ہندواتا کے ڈاکٹرین کے اوپر عمل پیرا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں ہم ہندووں کو سمجھتے ہیں کہ سپیریر ریس ہیں باقیوں سے یہ تو ان کا ایک نمائندہ حکومت ہے جو سوکت ہندوستان میں قائم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان دنیا میں تلہا ہو رہا ہے اور یہ مسائل ہیں ہندوستان کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں فواد صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائی گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس پر تنقید بھی ہو رہی ہے ایک جنگ کا محال بنا ہے ساتھ میں وزیراعظم پاکستان عملاند خان روس کا دورہ بھی کر رہے ہیں آپ اس دورے کو کیا سمجھتے ہیں کس اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ اہمیت کا حامل تو اس طرح ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس دورے کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہر چیز بہت زیادہ اس کی انٹرپرٹیشن ہو رہی ہے ویسٹرن میڈیا اس کو بڑے بار سے دیکھ رہا ہے اور ہمارا علاقہ ہی میڈیا تو دیکھ بھی رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں یہ دورہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جہاں پہ دنیا کی تاریخ جو ہے اس کے جو ایسے چند ایسے آپ سمجھے ہیں واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بگیا ہے تو ایسا ہی ایک ماحول ہے اس وقت اور آج وزیراعظم نے بلکل واضح کیا ہے کہ پاکستان کی اس سے موقف کیا ہے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں گندم کی اور تیل کی قیمتیں تیل کی قیمتیں تو آپ کو بتا آج بھی اقریبا ڈالر اور بیرل پر چلی گئی ہیں تو اس سے بھید کی قیمت میں گندم کی قیمت میں بھی بہت اضافہ ہوگا اور اس سے پاکستان جیسے ممالک پاکستان ہے اور دنیا کے ممالک ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا فراد صاحب وہی سوال کا جواب آپ کی ہی بات سے کہ اگر پاکستان کے جو سوال سے بات کریں جنگ کے حوالے سے کہ پاکستان خطے میں جنگ کو ٹالنے کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہمارا موقف تو یہی ہے کہ جنگ میں نہیں جانا چاہیے کانفکٹ کو باتچیت سے حل کرنا چاہیے اور جو آگے چل کے دیکھتے ہیں وہاں پر پریزیڈ پوٹین کیا بات کرتے ہیں اور اس کی جواب میں پھر پرائی منسٹر صاحب کا کیا گفتگو آتی ہے تو پھر اس سے آپ کو واضح ہو جاتے ہیں اب فراد صاحب تھوڑا سی ملکی سیاست کی بھی بات کر لیتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے بھی لانگ مارچ کی حمایت کر دی ہے کیا اس لانگ مارچ سے کوئی حکومت کو خطرہ ہے؟ نہیں ہمارے لئے اس وقت جو باگستان کی حکومت کے مسائل ہیں وہ زیادہ ہام ہیں اس وقت ہمارے لئے یہ پرابلم زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں تیل کی قیمت جاتا جاری ہے ہم اس کو دیکھیں یا دم اعتماد کو دیکھیں ہم فوکس کریں گے اپنی گورننس کے اوپر کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سیاسی دونے ہیں ایک دوسرے کے قط پر کٹا ہوگے پڑا ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے ان کی کوئی نہ اس وقت اس حیثیت ہے نہ ہی حکومت کے لئے یہ کوئی خطر ہے فواشوی صاحب یہ بتائیے کہ جھانگی ترین گروپ نمبر گیم میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسا ایشو دی ہے انشاءاللہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تینکی بری مچ فواشوی صاحب موجود تھے اور ملکی سیاست پر بھی بات ہو گئی صاحب میں جو روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان جو کہ بہت اہم دورہ ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا ہمیں تفسیر بات چیت ہوئی بہت شکریہ فواشو اور صاحب آپ نے ہمیں سب صفیر پاکستان میں جوائن کیا یہاں پہ جوڑا سب افکر لیتے ہیں پلیز ڈو اسٹی ویدہ سب صفیر پاکستان میں سب صفیر پاکستان میں ایک بار پھر ہمارے سے دانے کا بہت شکریہ گوڈ مارننگ تو نہیں کہوں گی اس لنک میں میں کیونکہ کچھ واقعی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں جس کے بارے میں ہم شدید شکوچم میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہوا کیا کیا سٹیویشن ہوئی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزنز کیا سمجھ میں آتے ہیں اور بات کر رہی ہوں میں بہن بیٹیوں اور بچوں کے والے سے اب کچھ سنسنی خیز انسکرشبات کا اگر ذکر کرتے ہیں تو گدشتہ روز سپریم کورٹ میں سرگودہ سے اغوا سوبیہ بطول برامدی ان کی ہوئی اور کیس کی سماعت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ سرگودہ سے اغوا ہونے والی ایک سو اکانون لڑکیاں بازیاب کرائی گئیں چاہزے بلکل جو یہ کیس تھا اس سماعت میں یہ پتہ چلا ہے جس پر عزارت نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں ان کی تعداد ایک سو اکیون ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو انکانونٹڈ نمبرز ہیں یہ ایک سو اکیون سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں یہ تو وہ ہیں جن کا پتہ لگ سکا ہے جو اس وقت ڈسکلوز ہو سکی یہ بات لیکن غربت کی وجہ سے کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بقاعدہ طور پر بیش دیتے ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یہ آپ کی تاریخ میں لکھے گئے ہیں ایسے کیسز موجود ہیں جن میں یہ پتہ لگ سکا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں والدین پریشان ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل ہ ہوتے ہیں اس کو وہ مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ایسے پلکل ایسا یہ اور یہ سچویویشن جو شازیب اور ہم آپ سے شیئر کر رہی ہے کسی ایک جگہ ایک ہتے گاؤں ایک گلیر محلی کے نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے کہ ہم اکثر اوقات کیا آپ اور میں اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اکثر ماں باپ کو جو ہے وہ دیکھا کہ میں گربت سے پریشان ہوں میں اپنا بچہ دینے کے لیے تیار ہوں اس طرح سے اتنی ایکسٹریم پہنچے گئے پھر ان بچوں کا جو ہے وہ بک ج آنا اللہ پاک ماں فرمائے پھر ان کا کہیں اور ان کو بھیج دینا پھر ان کے لیے کیا ان کے نصیب اور ان کی کیا قسمت ان کو کہاں لے کے جاتی ہے ہمیں اس بادسوں سے آنکھیں جو ہے نا پھیر نہیں سکتے شازیب اور ساتھ میں آپ کو یہ بتایا کہ سرگودہ کے مختلف علاقوں سے اغوا کی گئی ان ایک سو اکامن لڑکیوں اور خباتین کو ڈیڑھ برس قبل لا پتہ ہونے والی اٹھارہ سالہ صوبیہ بطول کی تلاش کے دوران چھاپوں میں بازیاب کرائے گیا اور جیسے کہ یہ بتایا ج ہے کہ سرگودہ ڈیویجن کے مختلف علاقوں سے مختلف علاقے اس میں شامل ہیں جہاں سے ایک سو اکامن لڑکیاں برامت ہوئی ہیں تو اس اہم موضوع پر انہام انکشافات پر سنسنی خیز انکشافات پر بات کرنا بہت ضروری ہے لڑکیوں کا اغوا ہونا بازیابی سے متعلق سنسنی خیز انکشافات اور اس سب پر ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود چیئرمن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کنیس فاطمہ چھدر صاحبہ آپ کو خوشان بیت کرتے ہیں کنیس فاطمہ جی سب سے پہلے تو یہ والی بات کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ بچیاں خیر و آفق سا جن کا کوئی امید نہیں تھی مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک سمجھ سکتی ہوں بینگ او ومن کہ ہم کس اندھیرے میں بچیاں ہوں گی اور کس طرح وہ بازیاب ہوئیں پہلا سوال آپ سے یہ کتنی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک شہر میں اتنی لڑکیاں ا اغوا ہوتی ہیں اور پھر عدالتی حکم پر بازیاب کرایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری میچ نائنٹی ٹو کے آپ ہمیشہ ایک ایسا ٹاپک رکھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو سنسٹائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے انفورچنیٹلی سرگودہ میں یہ جو واقعہ پیش آیا دیکھیں سرگودہ کو بہت بڑا شہر نہیں ہے لیکن ایک اس طرح سے اتنی تعداد میں بچیوں کا وہاں پہ ہونا دیفینٹلی وہاں پہ وہاں پہ وہ کوئی کام کر رہی تھی اور یہ ادارے جو ہیں وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ ان کی دیکھیں کوئی بھی کام جو غلط کام ہے وہ کسی بھی جو ادارے کی پشت بنائی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ جو بچیاں ہیں یہ ڈیفرنٹ کاؤس سے لاہور سے بھی اس طرح پچھلے دنوں بچیاں کچھ برامت ہوئی تھی ڈی ایچے سے یہ ہے کہ جوبز کا جھانسہ دکھ کے بچیوں کو گاؤں سے لائے جاتا ہے اور پھر ان سے مختلف قسم کے کام کروائے جاتے ہیں اور یہ نہ صرف پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے اس میں کام بھی کر رہا ہے باقی جو ریلیونڈ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ پیرنٹس کو یہ بات بہت ضروری سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی عزت ہیں ان کو اس طرح کسی کے رحم و کرم پہ بھیج دینا کہ جوب کے لیے تو وہاں جا کے وہ کوئی بھی کام ان سے کروا سکتا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا پیرنٹس کو اس چیز میں سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہے اور پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گاؤں سے جب ایک بچی آتی ہے اس کا وہ exposure نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں کس کام کے لیے جا رہی ہوں اس کو جوب کا جھانسہ دیکھیں کچھ بچیوں کو تو آگے definitely آپ نے جو بات کی بیچ دیا جاتا ہے کچھ کے ساتھ شادی کے جانسے دیکھیں ان کو کچھ کو جوب کے اس میں different causes ہیں اور جب dig out کیا جاتا ہے تو جو case جس طرح سے بتایا جاتا ہے unfortunately اس طرح سے نہیں ہوتا اس میں different چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ایک تو definitely میڈیا کی بہت بڑی responsibility یہاں پہ بنتی ہے اور میڈیا اپنی responsibility ہمیشہ نباتا بھی ہے کہ وہ highlight کرتا ہے ان چیزوں کو یہاں پہ parents کو ہمارے جو civil society کے لوگ ہیں ان کو ہمارے اداروں کو اس سے sensitize ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو خدارہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو آپ سے زیادہ ان کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا ان پہ نظری ساری رکھیں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ universities میں colleges میں بھی بچیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جاب کے لیے آتی ہیں parents ان کے اوپر اتنا check and balance نہیں کرتے آگے وہ جاب کس طرح کی کر رہی ہیں وہ دیکھیں یہ parents کو دیکھنا بہت ضروری ہے بلکل بلکل parents کو یہ جاننا بہت ضروری ہے ان کو sensitize کرنا بہت ضروری ہے فاطمہ صاحبہ 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 نے یہ بتائے گا کہ خاص طور پر جو پنجاب women protection authority ہے یہ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس چیز کو کچھ control کرنے کے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے ایک awareness campaign launch کی ہے جس میں ہم آئی جی پنجاب ہمارا جو law department ہے ہمارا prosecution department ہے اور social welfare department ہے ہم different departments وومن development department ہے ہم ان کو ملا کے ہم ایک اور ایک ڈیمیا کو ملا کے ہم ایک مہم حملے چلائی بھی ہے جس میں ہم different جو ہمارے معاشرے کے اس طرح کے چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم parents کو بہت زیادہ sensitize کرتے ہیں اس کے بعد ایک ڈیمیا کی بہت بڑی responsibility ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو student universities میں ان کے پاس آئے ہوئے ہیں male ہیں female ہیں وہ کدھر جاتے ہیں ان کے اوپر check and balance رکھنا بہت ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے ہاتی ہے تو انہیں فوری حرکت میں آنا چاہیے اور اس طرح کے جو culprit ہیں جو اس طرح بچیوں کو exploit کرتے ہیں ان کو اپنے جانسے میں پھلا پسا کے ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور پھر 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 یہ کہ وہ فس جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ drug میں بہت زیادہ بچوں کو involve کیا جا رہا ہے اس طرح کے کاموں میں لانے کے لیے کیونکہ پھر وہ easy target ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم سب کی جب تک ہم مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر collective effort نہیں کریں گے تو ہم youth کو اپنی کو اس طرح کے جو کاموں سے وہ نہیں بچا سکتے تو یہ سارے اداروں کو اور سب سے پہلے کہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری بن جی ہے کہ یہاں پہ وہ کام کریں بینگا چیئر پرسن میں پورے پنجاب میں جہاں جا رہی ہوں میں یونیورسٹیز میں کالجز میں سکول میں اور میں پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوں اور میں وی سیز کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوں صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو different track سے ان کو trap کر لیا جاتا ہے اور چونکہ وہ چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو پھر یہ کہ ان کو جھانسوں میں پسا کے ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور پھر ان کو blackmail کیا جاتا ہے اور پھر وہ پھستی چلی جاتی ہیں ان کو blackmail کیا جاتا ہے بلکہ صحیح کہہ رہی ہے آپ ان کو jobs کا جھانسہ دیا جاتا ہے ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے تو مرتی جلدی جو ہے اتنے کم ٹائم میں اتنے پیسے بھی پناہ لوگی گھر والے بھی جاتے ہیں آپ نے کہا آپ کی ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کیا آپ اس بات سے disagree کریں گی جو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے پلیز بتائیے گا مجھے وہ یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ماں باپ کو بھی ہمیں awareness دینی کی ضرورت ہے ہمیں ایک awareness پروگرام کرنی کی ضرورت ہے لیکن ماں باپ یہ جانتے بوچتے کیونکہ غربت کا اتنا ایک بڑا challenge ہے ہم لوگوں کو کہ وہ دیکھتے جانتے بوچتے بھی کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہاں بھے کچھ بھی جاؤ کرو پیسے لے کر آؤ کیا اس چیز سے ہم انکار کر سکتے ہیں کنیس آدمہ جی کیسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ awareness دینی کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ایک society دیکھیں بہت ضروری ہے دیکھیں یہ society کا ایک بڑا ڈاک پہلو ہے آپ positivity سے بھی زندگی گزار سکتے ہیں ہم میں آپ کو بتاؤں کہ government نے اتنے skill development کے program launch کی ہمیں کہ بچیوں کو IT کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے ان کو different قسم کی skills سکھائی جا رہی ہیں تاکہ دیکھیں آپ نے صرف ایک segment کی بات کی ہے یہاں پہ person with disability کے ساتھ آپ دیکھیں transgenders کے ساتھ دیکھیں یہ trans community میں بھی بہت زیادہ یہ چیز ہے ہم صرف دیکھیں یہ چیزیں ہمیں فوری طور پر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور government بہت زیادہ اس کے اوپر بڑے initiative لے رہی ہے parents کو چاہیے کہ وہ positive side پہ رہ کے رہیں definitely آپ نے جو بات کی ہے میں اس بات سے 100% agree کرتی ہوں کہ جانتے بوچتے ماماپ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو ان چیزوں میں لے کے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں پھر یہ دین سے دوری ہے ہمارا اپنے رب پہ توقع ختم ہو گیا ہے دیکھیں غربت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے دیکھیں بہت سی ہماری گھروں میں کام کرنے والی خواہدین وہ کر رہی ہیں پھر stitching units لگ رہے ہیں definitely تو دیکھیں آپ اور میں we are empowered lady ہم نے ہم نے education حاصل کی ہم نے محنت کی محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو دیکھیں اگر آپ شورٹ کٹ میں جاتے ہیں شورٹ لیکن فاظر صاحب ہے اس میں بہت محنت کی شورٹ کٹ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا دیکھیں اس بات ان کو سمجھانا ان کو سنسٹائز کرنا بہت ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے دیکھیں میں اور آپ ہم دیکھیں ہم خواہدین ہیں ہم یہاں پہ بیٹھی بھی ہم نے محنت کی ہے محنت کرنے کے بعد دیکھیں شورٹ کٹ زندگی میں کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں جب سے یہ ہوا کی بیٹی بنی ہے یہ جو جسم فروشی کا دھندہ ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا دھندہ ہے تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے تب بھی یہ دیکھیں تب بھی یہ ایک پیرلل ایک تھا کام اور بعد میں بھی چلتا رہا لیکن یہ کہ ہم مسلم سوسائٹی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں اور گمٹ کو ڈیفینٹلی چاہیے کہ اس طرح فورس فولی ایسے پروگرام جو ہم نے لانچ کیے ہیں ان کو اگریسیولی لے کے چلیں تاکہ جو لوگ ہیں ان کو پوزیٹیو سائٹ پہ لے کے آ جائے اور اگر بچیرن اس لئے انوال ہوندہ ہے تو اس کے لئے جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جن جگہوں سے یہ بچیاں برامت ہوئی ہیں بازیاب کرائی گئی ہیں یہ ایک بڑا منفی پہلو ہے اس معاشرے کا لیکن خاص طور پر مجھے یہ ضرور بتائے گا کہ ان متاثر لڑکیوں پر کیا گزری ہوگی ان کی منٹل ہیلتھ کہ ایک بچہ یا ایک بچی زبردستی کسی بھی طرح سے جب ابیوز ہو جاتے ہیں تو ان کی جو ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے ہول لائف میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارے ساتھ سائیکائٹرز ہیں ہمارے اس طرح کی بچیاں جب آتی ہیں داراللہمان میں ان کے ٹراما کے ساتھ سیشن ہوتے ہیں دیکھیں ایک نارمل بچہ جو ہے جس کی زندگی میں کچھ اس طرح کمس ہیپ نہیں ہوا اور ایک اصلا بچہ جس کے ساتھ زبردستی کچھ اس طرح کا ہوا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان کی پرسنیلٹی بلکل ڈسٹرائی ہو جاتا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ان کے ساتھ سیشن کرنا ان کی کانسلنگ کرنا اور ان کو ایک نارمل لائف کی طرف لے کے آنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک انسان جب اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے مطلب میری زندگی یہی پہ یہ ختم ہو جانے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو ان بچوں کو اور ان بچیوں کو بھی اس طرف لے کے آنا بہت ضروری ہے اور سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں بینگا چیئر پرسن میں پورے پنجاب میں جہاں بھی مجھے کوئی اس طرح کا ایشو یا اس طرح کا پہلو نظر آتا ہے میں خود فیزیکلی بھی وہاں پہ جاتی ہوں اور ہم فورس فولی اداروں کے ساتھ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے بس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور جس کام کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے وہ والی بات ہے کہ قریص واطمہ جی وہ بہت بڑا کام ہے اور اتنا جس سے شازب نے بھی سوال کیا کہ ان لوگوں کیا کیا حال ہوتا ہوگا ان کی نفسیات پر کتنا گہرہ اثر چھوڑا ہوتا ہوگا ان حالات نے ان کے ماں باپ کیا گزرتا ہوگا چودہ چودہ سال تک بچیاں جو ہے کہ گھر کی چار چار بیٹیاں غائب ہو جاتی ہیں کیا وجہ بنتی ہے لیکن بہت ٹراجک خبر ہے لیکن ہر پرابلم کے ساتھ اس کا سلیشن ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کنیس فاطمہ اور ایک پوائنٹ مجھے اس میں بہت اچھا لگا کہ جس طریقے سے ایک انیس فاطمہ صاحبہ اس کا ذکر کر رہی تھی کہ جو پروائیڈ کی جارہی ہیں اپورٹنیٹیز پروائیڈ کی جارہی ہیں گرمنٹ کی طرف سے سکلفل ہونے کے لیے کامیاب جوان پرگرام میں اور بہت سارے پرگرامز میں اس میں لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے ویئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں آپ بھی سکلفل ہو سکتے ہیں آپ بھی کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے سی بریک لیتے ہیں جب تک سانس ہے جب تک آس ہے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ ملتے ہیں چھوٹے سی وقت کے بعد ایک واپی ہمارے ساتھ دینے کا بہت شکریہ سب سویر پاکستان میں آپ براہ رہا شارک احمد عمایہ خان کے ساتھ میرے موہ ایسا بنا ہوئے شارک احمد عمایہ خان شازیف احمد شارک احمد کے ساتھ برڈے تو شازیف احمد عمایہ خان آپ لوگ کے ساتھ براہ رہاست موجود اچھو میرے تینکی سو مجھ آپ نے مجھے کریک کردے لیکن کیا آپ مجھے اس بات پر بھی کریک کریں گے کہ میں بہت پریشان ہوئے کام آدمی کی طرح بالکل آپ پریشان ہیں اور آپ کیوں پریشان ہیں یہ بتا جائے یہ میں اس لئے پریشان ہوں کہ ہائے یہ مسئلے ہائے یہ پریشانیاں ہائے بڑھتا ہوا ہر دن کا جو ہے وہ لمحہ ایسا لگتا ہے کہ بس میرے لئے کوئی بریکنگ نیوز لائے گا مہنگائی کی اور اس کے بعد مطلب آپ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کسی مہنگائی میں اور بڑھتی بھی کیمتوں کا ذکر کر رہی ہیں میں تو ذکر نہیں کر رہی میں ذکر کیا کروں گی میں سے فکر کر سکتی ہوں ذکر کیسا آپ فکر کر رہی ہیں آپ فکر کر رہی ہیں بہت سارے لوگ ملک میں پریشان ہیں مہنگائی سے اور مہنگائی میں خاص طور پر وہ چیز جو ہر چیز مہنگی کر دیتی ہے وہ ہے پیٹرول اور پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اب جس طرح کے سام دیکھ رہے ہیں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں بارہ روپے ابھی ریسنٹلی بڑھے ہیں تو اس سے صرف لوگ پریشان نہیں ہیں شہری پریشان نہیں ہیں عوام پریشان نہیں ہیں جو حکومتی نمائندے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ رکنے پنجاب اسیمبلی بھی گاڑی سے تنگے پر آ گئی ہیں اور ہوا کچھ ہی ہوئے کہ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف رکنے پنجاب اسیمبلی رکسانہ کاؤسر صاحبہ جو ہیں وہ تنگے پر اسیمبلی پہنچی اور وہ والی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے پہنچی ہی آم لوگ صاحبہ صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہر شہری پریشان ہے تو ہم لوگ بھی پریشان ہیں تو اس لئے میں نے اب سوچا کہ پیٹرول جو ہے اتنا مہنگا ہو گیا تو تنگے کی سواری کرنی چاہیے میں نے پنجاب اسمبلی میں کراداد بھی جمع کروائی اور اس کراداد کے بعد اب میں خود بھی تنگے کی سواری کرتی ہوں تو آج صبح بھی آپ سے بھی ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی تنگے پر ہی سفر کیا ہے مطلب آج جو ہمارے آپ سٹوڈیوز آئی ہیں وہ بھی تنگے پر آئی ہیں جی جی آپ کا سٹوڈیو تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا مجھے کہ آپ لوگوں نے غریبوں کے لئے آواز اٹھائی جس طرح سے کہ میں نے کرا دا جمع کروای تو آپ کو بھی اچھا لگا کہ آپ مجھے بلا لیں اور یہاں بلا کے کیا بالکل میں نے تنگے کی سواری کی اور تنگے والا خود بھی بہت پریشان تھا لیکن اسے خوشی ہوئی اس بات کی اور اس نے مجھے دعا دی کہ اگر تنگا چلنا شروع ہو جائے کیونکہ ہمیں ہر شہرہ پر رکا جاتا ہے اور منع کیا جاتا ہے کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے تو انہوں نے بھی مجھے بہت ساری دعائیں دی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کر دیا اچھا اچھا روسانت صاحبہ یہاں پر ایک تاثر پائے جاتا ہے تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ حکومتی نمائندے ہیں ان کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرال جتنا مرضی مہنگا ہو جائے جو مرضی ہو جائے آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے دیکھیں جی ایسا بلکل نہیں ہے ہم سب لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے ہمارا جب دور تھا میں وزیراعلا کے ساتھ معاونے خصوصی تھی میں دوہزار آٹھ میں محکمہ وائل لائف تھا لیکن ہماری سیلری نہیں تھی اور پھر دوہزار تیرہ میں محکمہ وائل لائف فشلی فورست میرے پاس تینوں محکمے تھے سیلری نہیں تھی لیکن اب جو حکومت آئی ہے انہوں نے تو اپنے جتنے وزیر مشیر جو جتنے مشیر ہیں یا ان کے معاون ہیں تمام کی سیلری وہ دی جا رہی ہے ہمیں تو وزیراعلا صاحب نے شباز شریف صاحب نے کوئی سیلری نہیں دی تھی بچت کی تھی اور ہم نے اپنے قائد کے ساتھ قدم با قدم میں لاکے چلی تھی اچھا یہ بتائے گا اکسانہ جی اپنے کام میں سباب بھی آئی ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کروں گے لیکن آپ نے ایک بات بڑی اہم اس وقت کہی کہ ٹانگے والے نے آپ کو دعا دی کہ ہم جب ٹرافک پہ جاتے ہیں ہم جب سگنلز میں نظر آتے ہیں تو ہمیں ہٹنے کو کہا جاتا ہے اب بات اگری والی بات ہے کہ جب آپ اسمبلی میں گئیں تو وہاں پر کیا اسمبلی میں آپ کو داخلے میں کوئی پرابلم ہوئی کس نے شور مچایا بھائی یہ کیا طریقہ ہے چلو آپ رکنے پجاب اسمبلی ہیں تو کیا ہوا گاڑی میں نہیں آئیں ٹانگے پہ آئیں ذرا پلیز بتائیے گا منظر ٹانگے کا یہ ہے کہ میں اسمبلی جب ٹانگے پہ گئی ہوں تو ٹانگے کو گیٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا میں گیٹ کے باہر ہی اتری ہوں اور اتر کے میں پیدل چلی کیونکہ جب میں گاڑی میں ہوتی ہوں تو پھر گاڑی اندر جاتی ہے تو ٹانگے کو اندر نہیں جانے دیا گیا اس لیے پھر میں نے سکوٹی کے جو لوگ تھے ان کو مجبور نہیں کیا اور میں گیٹ کے باہر ہی ٹانگے سے اتر کے اندر پیدل چلی گیا ٹرکسان صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنے رکنے پجاب اسمبلی ہیں خاص طور پر جو آپوزیشن میں ہیں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیٹرول بھی بچائیں اور اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ٹانگے کا استعمال کریں جی بلکل اب تو حالاتی ایسے ہوگے مہنگائی اس قدر ہوگی آپ کو پتہ کہ دن مہنگائی ہو رہی ہے بجلی گیس پانی ہر چیز بل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور بل جس قدر عالمی منڈ میں ریٹ کم بھی ہوتا ہے تو یہاں پاکستان میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس وقت فرمایا کرتے تھے مسوف کہ وزیراعظم چور ہوتا ہے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں مہنگائی ہوتی ہیں اب تو ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ عالمی منڈ میں بھی اگر پٹرول سستا ہو گیا تو یہاں پھر بھی مہنگائی یہاں کیوں مہنگائی روز کی جا رہی ہے عوام کوئی اوپر بجلی آپ دیکھ لیں کہ ہر مہینے میں دو سے تین دفعہ بڑھائی جا رہی ہے گیس بجلی پانی کھانے پینے کی کوئی چیز اب تو نہ جینا سستا ہے نہ مرنا سستا ہے مرو گے بھی تو مشکل میں ہو جی ہو گے بھی تو مشکل ہی مشکل ہے اس گورنمنٹ میں تو ایسا ہی ہے حسنان جی لیکن ایک بات بتائیے جب آپ نے کہا کہ ٹانگا آپ کا جائے وہ گیٹ پر ہی آپ نے رو جا گیا گاڑی ہوتی تو اندر جائیں دیتے آپ کی اس بات کو آپ کی اس قدم کو کس نے آپ کے ساتھیوں میں سے یا وہاں پر آپ کے جو اور رکن تھے ارکان تھے انہوں نے کسی نے اپریشیٹ کیا یا کس نے کہا بھئی ہم بھی اب کل سے تمہاری طرح ٹانگے میں آئیں گے یا آپ نے کسی کو مشکلہ دیا ہو گیا یا آپ نے کہا بھئی آپ نے کسی کو استعمال کر رہے ہیں اپنا پٹرول بچائیں دیکھیں جی ابھی تو اجلاس نہیں ہے آج کل آج کل جب جانا پڑتا ہے اسمبلی تو کوئی کرادہ جمع کروانے جانا پڑتا ہے یا کوئی ہمیں کوئسٹن جمع کروانے تو اس کے لئے جانا پڑتا ہے اجلاس نہیں ہو رہا تو میں کرادہ جمع کروانے ہی گئی تھی اور میں تانگے پر گئی تھی اس کے بعد میں نے سوال جمع کروائے تو بھی میں تانگے پر گئی ہوں آج صبح بھی میں اسمبلی میں ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی تو آپ دیکھیں گے اسمبلی گیٹ پر ہی میں باہر اتری ہوں اور تانگے پر ہی گئی ہوں یہ تانگے کی سواری جو ہے مطلب پٹرول مہنگا اس سے تھوڑا سے کم ہے اب ہمارے دور میں ایک سو ساٹھ رپے پٹرول تھا اور شور مچایا ہوا تھا اب ایک سو ساٹھ ہو گیا ہے لیکن وزیراعظم صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور یہاں ابھی کم ہے مطلب ایک اشارہ وہ ابھی ہمیں دے رہے ہیں کہ مہنگائی ابھی اور ہوگی اور اسی طرح سے ہوتی جائے گی اچھا اب مجھے یہ بتائے گا رکسانہ صاحبہ جیسے طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اسیمبلی کا رخ کرتی ہیں ٹانگے پر لیکن جو عام زندگی میں آپ نے اپنے معمول کے کام کرنے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ وہ بھی ٹانگے پر کرتی ہیں یا پھر یہ آپ احتجاجن کر رہی ہیں صرف دیکھیں جی احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اگر ان لوگوں کی سمجھ میں آجے احتجاج تو اسیمبلی کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ دو ہفتے تین ہفتے سے بھی اگر لوگ بیٹھے رہیں تو ان لوگوں کو کوئی بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نہ یہ کسی کی دادرس ہی کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں میرے آج کا باقی سفر بھی جو ہے میں بزار جاؤں گی آج میں دلی دروازہ داؤں گی بھائٹی گیٹ جاؤں گی بزار بھی ٹانگے پر جائیں گی آج مجھے ایک دو کروں میں فوتگیوں پر جانا ہے تو ادھر بھی اور بیمار ہیں ایک دو لوگ ان کی عادت کرنے بھی جانا ہے تو وہ بھی میں ٹانگے پر جاؤں گی بڑی بات ہے یعنی کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے اپنا رکسانہ صاحبہ کہ جب تک پٹرول سستہ نہیں ہوگا آپ ٹانگے پر سفر کرتی رہیں گی یا بس یہ کچھ عرصے کے لئے آپ احتجاج کریں گی اس کے پاس آپ واپس اپنی گاڑی کوئی استعمال کریں گی بلکل جیس دن جلاس ہوگا میں اس دن بھی تانگے پر ہی آؤں گی اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گی کہ اس پٹرول کو سستہ پرائیس کنٹرول ہونے چاہئے مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ جب ہمارا دور تھا مسلم لیگ نون کا اس وقت حالات یہ تھے کہ ہم سب ورکر ایم این اے ایم پی اے سب میدان میں تھے پرائیس کنٹرول کا کوئی مطلب ان کا سلسلہ نہیں ہے کوئی دیکھتے نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے جب جو دل کرتا ہے وہ کر رہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے ان لوگوں کو کوئی پروا نہیں اچھا بولی بات ہے کہ آپ کا کیسا رہا آپ کو کیا ڈیفرنس لگا گاڑی سے ٹانگے میں اور ابھی تو موسم لاہور میں تھوڑا سا بہتر ہے ٹانگے میں سفر کرنا توڑا آسان بھی ہوگا جیسے ایسے گرمی بڑھتی جائے گی اور مشکل ہوتی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر آپ کیا ڈیفرنس کیا لگا ڈیفرنس کیا لگا ڈیفرنس کیا لگنا ہے آپ کو پتا ہے کہ دکھی لوگ جو ہیں جیسے کہتے ہیں زخموں کے مرم رکھنے کا ایک طریقہ ہے میرے ساتھ کچھ خواتین بھی انہوں نے بھی سفر کیا میرے ساتھ جو ہلکے میں ہیں کیونکہ میں افسوس کرنے کے لئے وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں مسلم لیگ نون کی ورکر ہیں سبھی لوگ دکھی ہیں اگر مطلب دیکھا جائے تو ہر بندے کی آنکھ جو ہے نا عشق بار ہے ہر بندہ بد دعا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہدایت دے اور یہ عوام کے لئے کچھ کر سکے ابھی یہ چاہ رہے ہیں ابھی یہ سنا رہے ہیں جی آنے والے پانچ سال بھی ہم ہمارے پاس ہی ہیں اگر اس طرح سے ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بائیس تیس کروڑ کی جو عبادی ہے نا یہ پھر ایک کروڑ رہ جائے گی کیونکہ مرنے کے لئے پھر سب تیار ہو جائیں مہنگائی 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 اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی مصوف ارشاد فرما رہے تھے کہ جی غبرانہ نہیں ہے اوہ بھائی غبرانہ نہیں تو کیا کرنا ہے آپ کچھ کرو تو صحیح ہمیں پھر نظر آئے کہ کچھ آپ کر رہے ہو جس بندے نے دوبارہ حکومت میں آنا ہوتا ہے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بندہ تھوڑا سا اس بات کا خیار رکھتا ہے کہ بھی میں لوگوں کے کام کروں لوگوں کے دکھ درد بانٹوں ہر ایک سے ملوں جنوں نہ تو دکھ درد بانٹا جا رہا ہے نہ مہنگائی کو کم کیا جا رہا ہے نہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ووٹ بینک کہاں سے یہ ابھی اگر الیکشن بلدیات کے ہو جاتے ہیں جنرل سے پہلے نا تو یہ لوگ دیکھ لیں ان لوگوں کو کوئی ٹگٹ لینے والا نہیں ملے گا اور یہ لوگ دور ٹو دور جا کے ووٹ نہیں مانگ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کی ٹیم میرے ساتھ آج بھی بھیج سکتے ہیں جس دروازے پر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہر دروازے سے ایک ہی آواز آئے گی کہ ووٹ مسلم لیگ نون کا ہے ووٹ نواز شریف کا ہے شباز شریف کا ہے ان لوگوں نے انتقام کے علاوہ کوئی سیاست نہیں کی یہ تو ووٹ کی بات ہو گئی لیکن مجھے یہ بتائیں رخصانہ صاحبہ کہ آپ جس طرح سے جو احتجاج کر رہی ہیں اس ٹانگے پر اسیمبلی کا رکھ کر رہی ہیں آپ سمجھنی کہ اس احتجاج کو آپ کو بڑھانا چاہیے اس کے دارہ گار بڑھانا چاہیے اور عظمہ بخاری صاحبہ ہوں یا دیگر جو رکھنے پنجاب اسیمبلیوں کو دعوت دیں کہ بھئی آپ میرے ساتھ شامل ہو اور اس احتجاج میں تاکہ کچھ امپیکٹ فل ہو یہ احتجاج دیکھیں جی احتجاج کو بڑھنا بھی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ اس احتجاج کا کوئی حکومت پر اثر بھی ہونا چاہیے لیکن اثر ہوتا تو نظر نہیں آرہا ہے اللہ کی نظر کرم ہوئی تو شاید ان کو خیال آجائے لیکن اب اصل صورتحال یہ ہے کہ تانگے والے کوچبان جو رو رہے تھے اب تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہوا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے بہت اچھے کام کی ہیں پرویز علی صاحب نے اس قرارداد کو بھی منظور کریں آپ نے ہنہ پرویز بڑھ صاحبہ کو بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ تانگے پر سفر کریں اور احتجاج کریں میں آپ کی بات سننی پائیز ذرا دوبارہ بتائیے گا پلیز میں نے کہا آپ نے ہنہ پرویز بڑھ صاحبہ کو بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ تانگے پر سفر کریں احتجاج کرنے کے لئے میری ابھی بات تو نہیں ہوئی بہت اچھی میری ساتھی ہے میں ضرور دعوت دوں گی آپ نے یاد دلا دیا اسما سے بھی بات کروں گی اس سے بھی بلکہ میں تو سب خواتی سے کہوں گی میمبر سے بھی کہوں گی کہ تانگے کا سفر کرنا چاہیے میں جوائن کیا اور آپ احتجاج کر رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ جو احتجاج کر رہی ہیں اس کا کوئی انفرٹ بھی ہو بلکل ویڈیو میں ہمارے سے ضرور شیئر کیے جگہ ہمارے سے موجود تھیں رکسانہ کاؤستہ سائبہ رکھنے پجاب اسیملی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پیٹرول مہنگانی کے ویسے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں گاڑی کا استعمال نہیں کروں گی تانگی کا استعمال کروں گی بلکل صحیح ہے اور میں ان سے دیکھ کے ہر بات سے بہت انسپائر ہوئی ہوں لیکن انسپائر ہونے کے لئے سوچنا پڑے گا سوچنے کے لئے لینا پڑے گا وقفہ رہی گا ہمارے ساتھ سب سے مرے پاکستان میں شازیب احمد اور مایا خان کر رہے ہیں آپ انسپائر ہوئی ہیں تو آپ بھی دل سے ٹانگے پڑھیں کیا کیا ساتھ سب سے مرے پاکستان ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سب سے مرے پاکستان مایا خان اور شازیب احمد کے ساتھ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو مایا بزی ہوتی ہے اپنی چائے پینے میں اس لئے میں آغاز کرتا ہوں بریک کے بعد اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک کیلیگرافر سے ویساً آپ نے بہت ساری کیلیگرافرز دیکھی ہوں گی اور اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے کیلیگرافرز کی ہم کام شام دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی ایک ایسی واحد کیلیگرافر جن کا انوکھا انداز ہے وہ انوکھا انداز یہ ہے کہ وہ کیلیگرافی جو کرتی ہیں وہ برتنوں پر کرتی ہیں اور وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں وہ برتن تو اسی پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کیا ہے کیلیگرافر سمارا جو کہ جن کا طور سے ہے ہماری خاص مہمان ہے آپ کو خوش آمدی کہیں گے کیسے ہیں آپ خیریت سی ہیں سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہم کیلیگرافی دیکھتے ہیں عربی زبان میں دیکھی جاتی ہیں یا مختلف ایون اردو میں بھی دیکھی جاتی ہے لیکن برتنوں پر کیلیگرافی یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کیسے سوچا کہ برتنوں پر کیلیگرافی کرنی ہے آپ نے کیسے سوچا کہ آپ نے مجھے 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 کیا دوسرا ہے کہ خیال ایسے آیا کہ چونکہ کیلیگرافی ہم سنتے ہیں نام جلی زہن میں آتا ہے کہ اچھا کچھ دیواروں پر آگا ہوگا کچھ کینویس کے اوپر لکھا ہوگا یا کوئی ایرابی آیات یا پرزین کچھ کیلیگرافی سمید گی تو وہیں سے آئیڈیا آیا تھا وہیں سے آئیڈیا آیا تھا کہ کیلیگرافی کو آم لوگوں کے لیے آم کیا جائے تو لوکل چیزیں ہیں اور وہ لوکل چیزیں بھی ہیں وہ برطن بھی ہو سکتا ہے وہ رکشاک و ٹرک بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی اوچیز بھی ہو سکتا ہے اچھا سمارہ یہاں پر یہ بتائے گا کہ برطنوں پر کیلیگرافی کرنا کتنا مشکل ہے آپ کو جیسے کہ آپ بتا رہی کہ آئیڈیا آپ نے یہ آئیڈیا بنایا نیا کام شروع کیا تو کیا مشکل ہے برطنوں پر کیلیگرافی کرنا جی مشکل انہ سینس کے ٹریکی ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ برطن ہے میٹل ہے تو اس کو کٹنے میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے ایک دو ورکشوف میں بھی جانا ہوتا ہے اور پھر وہ لفز ٹوٹ جائے اگر کوئی تو اس کو پھر ویل کرانے کے لیے الگ سے ایک پروسس ہے پورا لیکن یہ ایک یہ لمبا پروسس ہے بہت سارے لوگ انوارڈ ہیں بہت ساری چیزیں انوارڈ ہیں پہلے اس کے اوپر کیلیگرافی کرنا ہے پہلے تو برطن خریدنا ہے سب سے پہلے پھر اس کے اوپر خطاتی کرنی ہے پھر پیسٹنگ کرنی ہے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کی فینشنگ ہوگی پھر اس کی اگر کچھ ٹوٹ گیا ہے کچھ خراب ہوگیا ہے تو اس کی ویلڈنگ ہوگی اور پھر اس کی پالشنگ وغیرہ ہوگی لیمبا پروسس ہے لیکن ٹھیک ہے ہو جاتا ہے شکر اللہ لمبا پروسس بھی ہے مشکل کام بھی ہے ذمہ داری کا کام بھی ہے اور یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو آپ نے کہاں سے سیکھا استاد کون تھے آپ کے اچھا میں نے بی ایف اے میجیب ایڈمیشن ہی آتا ٹو تاؤزن ٹویلیو میں تو وہاں پہ استاد ایفان احمد خان سے میں نے کلیگرافی سیکھی تھی لیکن ان سے یہ تھا کہ بلکل بیسک فونٹ سیکھے تھے جو نسٹالیک فونٹ یہ تین چار فونٹ سیکھے تھے لیکن اس کے بعد جب تیسیز پروڈیوس کیا تب یہ سوچا تھا کہ سب سنتے تھے کہ چاہ خطاتی کرتی ہو تو وہی کہہ دیتے تھے اچھا اللہ تعالیٰ کے نام لکھتی ہو یا کچھ آیات لکھتی ہو تو تب موجود تھا کہ خطاتی کو سب یہی کیوں سمجھتے ہیں خطاتی means beautiful handwriting تو سب کے ذہن میں ایک ہی ایمیج کی ہوا تھا تو تب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا لیکن میرے استاد افان احمد خان تھے جن سے میں نے خط سیکھا اور سرشبل منیر تھے لیکن ساتھ میں نے یہ والا کام تیسیز میں تبیز کیا اچھا یہ بتائے گا یہاں پر کہ کس آپ برتنوں کے حوالے سے بتا رہی ہیں کہ برتنوں پر کلیگرافی کرتی ہیں اتنی میند کرتی ہیں تو یہ برتن جب تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا انکہ آنلائن سیل کیا جاتا ہے یا کیا آپ نے کس طریقے سے اپنا کوئی آوٹلیٹ بنایا ہے اچھا اس کا یہ ہے کہ میری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ہمارے گروپ شوز ہم نے کہہ دیتے ہیں یا سولو شو بھی کہہ دیتے ہیں ڈیفرنٹ گیلگریز میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آنلائن یہ کہ میں انسٹرگرام پیچ پر میرے وہاں سے بھی مجھے کلائنٹ سا جاتے ہیں اور گیلگریز کے چھوڑے آ جاتے ہیں اچھا ساسا تمہارے یہ بھی بتائیے گا جب پہلی دفعہ آپ نے ایک ایسی کوئی کر سب سے پہلے کیا لکھا آپ نے کیا اللہ کا نام لکھا تھا نوی پاک سلام کا نام لکھا تھا کیا لکھا تھا آپ نے جو کہ آپ کو لگا نہیں مجھے کرنا چاہیے بقاعدہ طور پر میرے سکول میں ہینڈ رائٹنگ کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی تھی مطلب ٹینٹ کلاس تک میٹرک تک ہم پینسل سے لکھتے تھے تو ان کو یہ تھا کہ سیدھی سیدھی لکھائی لکھنی ہے اور بڑے فوکس کیا جاتا تھا تب کبھی نہیں سوچا تھا اس وقت کے آگے جاگے کلیگرافی ازا میجر آپٹ کروں گی لیکن پھر فائن ارٹس ارکھر انٹر میڈیٹ میں اس کے بعد فائن ارٹس ار مارکس بڑھ اچھے آگئے اور پھر اس کے بعد بی ایف ای سٹارٹ کیا پیشلز آر فائن ارٹس فائن ارٹس کو ازا میجر آگے لے کر گئی تو پہلے میں نے جو لکھا تھا وہ میں نے علیف بے ہی سے ہی لکھنا شروع کیا تھا جب سر نے مجھے خطاتی سکھائی تھی وہ ایک ٹرڈیشنل کلم کے ساتھ اور ایک پاپی کے اوپر اور نکتے اور قط لگا کے اینگلز کے ساتھ بلکل کلم سے ہی لکھنا شروع کیا مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ آپ جب کلیگرافی کرتی ہیں تو وہ مختلف تصاویر بن جاتی ہیں وہ بن جاتی ہیں یا آپ کلیگرافی کرتی ہیں اس طرح سے کہ مختلف تصاویر اس میں واضح ہو جاتی ہیں نہیں وہ کلیگرافی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایمیجری بنتی جائے لیٹس پوز ایک لینڈز کے پہنے کوئی درختوں کی ایمیجری اگر ہے تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک کینویس لیا اور شروع ہو گئے اس کے بڑا ایک لمبا پروسس ہوگا وہ بھی کہ سب سے پہلے کچھ فوٹرگرافز لوں گی کچھ انٹرنیٹ سے ریسرچ کروں گی پھر آرڈس تصویریں سامنے آ جائیں گی تو پھر اس کی ایک اپنی کمپوزیشن بنا لوں گی پھر کینویس کے اوپر ہلکی سی ڈرائنگ کر لوں گی بلکل لائٹس ہی نا کہ اس طرف مجھے الفاظ کو لے کر جانا ہے پھر اس کے بعد اس میں خطاتی ہوگی اور وہ لائٹ اور ڈاکس کیسروں آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اور آپ جیسے اور کلیگرافی آرٹس جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کا اور اپنے خیر والوں کا نام روشن کریں تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم نکالا آپ سب سے پھر پاکستان کا حصہ بنی اور ایسے ہی ہمت والی اور بھی بہت ساری ہماری پہنٹ بیٹیاں ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ایک ریس میں اور ریس ایسی بھی نہیں جس کا ذکر پورے پاکستان میں جھوم مچا رہا ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ حصہ لیا اور وہ فاتح ہو گئی شازی پہلی دفعہ میں ہی کامیابی سمجھ کی اور ہم ذکر کرتے ہیں مختلف پروگرامز میں کیونکہ ہم نے گزشتہ آفتے دیکھا تھا کہ چولستان جیپ رہیلی چھپ رہی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں خواتین ریسرز بھی جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں تو اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب دشوار گزار راستے ہوں کٹھن راستے ہوں اور اس پر جیپ دوڑانی ہوں یہ جو مہارت ہے نا یہ مہارت کسی کسی کے پاس ہی ہوتی ہے تو ہم نے جب دیکھا کہ جب خواتین نے بھی اس سال لیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس ریسرز میں کون جیتا کون جیتا اور ایسا نام سامنے آیا جو ہم نے پچھلے دنوں میں کبھی سنانی تھا اور ایکچولی ہم دونوں بڑے سیڈ تھے کہ ہم جا نہیں سکے اس ریس میں لیکن یہ ریس کا جو ونر تھا وہ ہمارے تک پہنچ گیا یہ اللہ کی شان زلیخہ نیازی بلکل اور ان کے بارے میں ہم یہ بتا دیں کہ چولستان جیپ ریلی کی یہ فاتح ہے پنجاب کی پہلی خاتون ریسر ہیں زلیخہ نیازی جو آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور انہوں نے پہلی بات چولستان جیپ ریلی میں جیسے کہ ہم نہ آپ کو بتایا شکت کی اور اس دفعہ جو ہے وہ نے جیت بھی سمیٹ لی ہم آئے ساتھ موجود ہیں اس وقت برائے راز ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور زلیخہ آپ کو اب سے پہلے ہم دونوں کی طرف سے ہم آئی پوری ٹیم کی طرف سے مبارک بات جیتے پر پہلے بار ریل ریس میں آپ نے حصہ لیا اور آپ نے کامیابی سمیٹ لی بھائی یہ کتنی بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے ہمیں ذرا بتائیں دوسری اسلام علیکم جی میرے لیے یہ جو ریس تھی پہلے بھی ریسیں کرتے رہتے ہیں لیکن ریس سٹارٹ کیسے ہوئی میری لائف میں ہم ایک گروپ ہے مین مشین کا آف روڈرز ہیں لاہور کے ہیں میرا ان کے ساتھ کافی روز ریلیشن تھا ان کے ساتھ آف روڈنگ بھی کرتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ آیا کہ یہ کر سکتے ہیں تو اس میں پھر آئیستہ آئیستہ جو میرے ہزبن تھے دکٹر تاہیر انہوں نے مجھے فرس ٹائم کہا کہ تم ریس کرو میں نے کہا ریس میں نے کبھی کی نہیں لیکن ہم نورڈن ایریاس میں آف روڈنگ کرتے تھے سنو پہ بھی چلاتے تھے سارا کچھ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم ٹرائے کرو میں نے کی تو میں نے ریس جیت لی ایک پھر دوسری ریس پہ جی جل مکسی میری تھی اس پہ انہوں نے کہا تم پھر سے ٹرائے کرتے ہیں پھر کیا تو پھر الحمدلللہ پوزیشن آگئی پھر اس دفعہ یہ ہوا کہ امید نہیں تھی مجھے مجھے صرف جو میرے ساتھ میری تیم تھی اس میں میرے ہزبن تھے میرا نیوی تھا میرا میکانک تیم کا بندہ تھا اس سچ ڈرائیویں میں جو ہوتا ہے جب آپ ریس کے لیے جاتے ہیں تو خواتین کو ٹیکنکلی اور ویسے کچھ نہیں کرنا پڑتا بس ایک ریس کھیلنی ہوتی ہے تو جب میں نے ان کا سٹریس دیکھا اور جتنا کام انہوں نے کیا اور جتنی دل سے اور میند انہوں نے کی میرا خیال سے کوئی بھی میرے جیسا اگر کوئی ہوگا تو مجھے یہ تھا کہ میں نے بس ان کے لیے کرنا ہے میرے دماغ میں بلکل بھی یہ نہیں تھا کہ میں نے پوڈیوم لینا ہے لیکن یہاں پر زلقہ یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیم ورک ہے جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہی ہیں اور ٹیم ورک ہے یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے کامیابی سمیٹی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے ہی اب نیدن ایریاز جاتی لیتی ہیں آف روڈنگ کرتی لیتی ہیں آف روڈ جو کلاب ہے اس کا بھی حصہ رہی ہیں لیکن ساتھ میں ویسے ڈرائیونگ کپ سے کر رہی ہیں اور کیونکہ اس جیپ ریلی میں جو ڈرائیونگ ہے بڑی مختلف قسم کی ہوتی ہے ریسنگ بڑی مختلف ہوتی ہے بڑی ریش ہوتی ہے بڑی رف یہ کیونکہ زیادہ ٹریک جس قسم کا ہوتا ہے ٹریک تو ہوتا ہی نہیں بس آپ نے ریت میں دھڑانی ہے تو آپ کو کیا کوئی چیلنج تھا کوئی مختلف لگی ریسنگ کرنا ریسنگ جی بہت مختلف ایک سیدھی روڈ پہ گاڑی چلانا اور ایک ریگستان میں ٹریک پہ آپ کو جب دھڑانی پڑتی ہے ایسا فل سپیڈ تو بہت زیادہ ڈیفکلٹ تو ہے لیکن آپ کا وہی ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ اتنی وہ ہو کہ جس سے آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن رہے تو پھر وہ بھی آپ کر جاتے ہیں صحیح بات ہے اور جب میں نے پہلی ریس کی تو میرے جو نیویت ہے وہ میرے ہزبند تھے وہ سلو آف روڈر ہیں وہ سپیڈ والے آف روڈر نہیں ہیں تو وہ تھوڑے سے گھبراتے تھے تو اب اس چولستان میں میرے نیوی میرے بھائی تھے فضل مرزا انہوں نے میری بہت ان کی وجہ سے میں کہوں گے کیونکہ ایسا ڈرائیور خود اکیلا نہیں ریس کر سکتا ہم ہمیشہ کوئی بھی ریس اگر کوئی بھی ریس کہیں پہ بھی ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور جیت گیا میں آج یہاں پہ کہوں گے کہ ڈرائیور خود سے نہیں جیت سکتا جب تک اس کا نیوی اس کی ٹیم اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ 50% نیوی کا جی بہت 50% 70% میں کہتے ہوں نیوی کا کام ہے وہ آپ کو ٹریک کے بارے میں بہت کل سائی کیا رہی ساری انفرمیشن دیتا رہتا ہے بہت کل سائی کیا رہی بہت کل سائی کیا رہی بہت ہی ہمیں ایک اینرڈی حال ہے کہ آپ لارڈ شوڈیوز میں اور ہم کراچی میں لیکن آپ سے مل کر ایک اینرڈی وائبز جو ہمیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم بڑے ایکسائٹیٹڈ ہو رہے ہیں کہ ہم بھی کبھی ایسا ہو کہ ہم ریس پہ لے لیکن ایک بات ذرا ساتھ پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے جہاں ریسنگ کی بات کی آپ نے بتایا کتنے ارسے آپ نے شروع کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پہلے سب سے پہلے ہزبن نے آپ کو سپورٹ کیا پھر اوویسکی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہو گئی لیکن ریس اپنے آپ میں بکوز آپ ایک وینر ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ بیروشن ڈالیں ریسنگ کرنا کیا ایک آم روڈ پر ایمپلسیب ڈرائیوینگ کا نام ہے یا ایک کیلکولیشن کے ساتھ گاڑی کو ٹیکنکلی ہانڈل کرنے کا نام جی بالکل ایمپلسیب ڈرائیوینگ آم روڈ پر چلانا اور ایمپلسیب ریس میں گاڑی چلانا بہت ڈیفرنٹ ہے جی میں خود کہوں گی کہ ابھی کچھ مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے بہت سیکھنا ہے ہم سب نے بہت سیکھنا ہے ہم جو ٹیکنکلی اور ویسے بھی سکلز بہت کانٹ کرتے ہیں اس میں اور وہ سکلز تب آتے ہیں آپ میں جب آپ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں جاتے ہیں ورنہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ گھر میں بیٹھ کے مووی ویڈیوز دیکھیں گے یا کچھ ایسا ایسا نہیں ہے آپ کو پروپر سٹڈی کرنا ہے اس کو ایسے ایسے آپ اٹھا کے نہیں گاڑی چلا سکتے لیکن از ایمپلس کو میں یہ کہوں گے کہ ٹرائے ضرور کرنا چاہیے اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ہوسلا ہو اور ڈرائیویں آتی ہو تو وہ کر سکتے ہیں گائیڈنس کے ساتھ میں بھی آ سکتی بلکل آ سکتی بالکل آ سکتی بلکل آ سکتی بلکل چلیں چلیں انگلفہ آپ کو بھی دیکھیں گے ہے اے آپ ہمارے ساتھ چلیں اب ورہے دن دن ہو گیا میں نے آر رہے میں آپ ملک کہیں گے وہاں سے دیں نہیں بھی خورس آگ پیچھے پیچھے نہیں ہم ساتھ ساتھ چلیں گے آجا ظلیہ done done ظلیہ کا سہباز یہاں پر مجھے یہ بھی بتائے گا کیونکہ ہم ریس کی بات کر رہے ہیں چولستان جیپ ریلی میں خاص طور پر کتنی اس میں خواتین شامل تھی کتنا tough competition تھا جو دیگر خواتین تھی ان کے ساتھ جب آپ نے ریس کیا تو آپ کا experience کیسا رہا چولستان جیپ ریلی جیپ پہلی بات کے ریس میں دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک پریپ اور ایک سٹاک ٹھیک ہے پریپ جو ہوتا ہے موڈیفائی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں اور سٹاک جو از اوریجنل آپ کا گاڑی ہوتی ہے وہ ویسے ہی بھابتی ہے میں نے ہمیشہ پریپ نہیں کھیلی تھی میں نے سٹاک ہی کھیلی تھی لیکن میری گاڑی میں توڑا سا issue last race میں آیا تھا کہ میرا ویل جو ریم تھا وہ crack ہو گیا تھا تو میں نے spaces لگایا تھے جس کی وجہ سے موڈیفائی مجھے نہیں علم تھا کہ میری گاڑی موڈیفائی ہو چکی بھی ہے ایک خالی spacer مرے گاڑی ہو چکی بھی ہے اس کی وجہ سے میں موڈیفائی ہو گئی اور جب ٹیک ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ پریپ میں جائیں یا پھر آپ ویسے جائیں یہ اللہ نہیں کریں گے میری میری جو ساری ورکنگ تھی وہ موڈیفائی ہو چکی بھی ہے موڈیفائی ہو چکی بھی ہے تو اس دن سکس پرٹسپینٹس تھے اس میں ٹوٹل پریپ میں بھی اور سٹاک میں بھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پریپ میں چلے جائیں میں نے کہا جی ٹیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریپ کی جو راک ٹریک ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ نومال سٹاک کار نہیں جا سکتی جن کے جن کے سسپینشن نومال ہے اور جن کے انجن میری ٹوٹلیفائی سیسی ہے جی گاڑی اور وہاں پہ جو سیسی چلتی ہے وہ پور تازن سے سٹاک ہوتی ہے پور تازن جی پور تازن سیسی سے کار سٹاک ہوتی ہے اس ٹریک کے لئے تو میرے لئے یہ بہت بڑا اور بہت ملعہ لائف میں فرس طرم ایک سٹاک کار پریپ میں گئی تو وہ تھا اور تمہیں آپ نے کامیابی سمیٹھ لی ٹریک اللہ کا اکرم وہی میں کہتی ہوں کہ مجھے بس یہ تھا کہ میں نے اپنی گاڑی بچانی ہے وہاں تو پہنچ گئی اب ایک ریسر اگر دس دن پہلے وہاں پہ گیا ہے اور آخری دو دن پہلے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یا تو آپ پریپ میں جائیں یا آپ گھر جائیں تو وہ کوشش کرے گا نہیں میں نے کھیلنی تو ہے کھیلنی تو ہے تو اس کی وجہ سے زلکہ جی we have yet to learn a lot from you and definitely میں آپ سے ضرور رابطے میں آؤں گی پرسنل بسیس پہ لیکن میں چاہتی ہوں being a woman I need to ask you a question here اور وہ سوال یہ ہے زلکہ جی کہ جب بچیاں جو ہے بہن بیٹیاں مائے ہماری بڑے بڑے چیزوں میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں قدم بڑھا رہی ہیں تنقید کا سامنا ابھی بھی ہے کٹنائیں ابھی بھی ہیں لیکن کرکٹ میں آ رہی ہیں اور دیگر اور سپورٹس میں آ رہی ہیں اور فیلڈز میں آ رہی ہیں اے آئی میں آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی ان کو بائک چلانے پر لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گاڑی چلانے پر لوگ میں I myself have been driving since the age of 13 تو وہ وہ والی چیز کہ ابھی بھی کوئی اگر driving ہم کر رہے ہوتے تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے باتیں ہوتی ہیں تو how do you deal یہ آپ کیا سمجھتی ہیں اور عورتوں کو آپ کیا کہیں گے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے دیکھیں میں بھی جب چودہ سال کی تھی اس وقت سے گاڑی چلا رہی اس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا میں اپنے club کے ساتھ ایک پہلی ایک ہی عورت ہے جو اپنے پورے آدمیوں کی گروپ میں ایک عورت ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا inner ہے آپ کا inner میں اگر ڈر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی انلیس کہ آپ سیدھے ٹریک پہ بس اگر آپ سیدھے ٹریک پہ ہیں اگر آپ کو ایک دفعہ کوئی دیکھے گا دو دفعہ دیکھے گا تیسری دفعہ نہیں دیکھے گا جب آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا وزن سیدھا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہے ہم بھی اب چولستان اور ایسے ڈیزٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ آدمی ہیں ہمیں کبھی feel نہیں ہوا کہ آدمی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی عورتے نہیں ہوتی سب آدمی جو بات جو بات بالکل ایسا ہی ہے بالکل I'm proud to say that myself کہ میں بالکل ایسا ہی ہے میں ایسی ٹیم میں ہوں جہاں پر میرے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ فیمل نہیں ہے بٹ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ایسے کوئی feeling آئی ہو کبھی کوئی رٹی نہیں بکوز پروبیلی وینیو ورک لائک ایسی جیسا کہ آپ نے بتایا جب مانٹر نہیں کرتا کہ ویدر ایسی 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 جی بہت ایک چیز بات آپ سے کرنا چاہوں گی اور پوچھنا چاہوں گی دلائی خرچی کہ لوگ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آگے بڑھے شاہزی نے بھی پوچھا کس طرح آپ لڑکیں آرہی ہیں آگے بڑھے ہیں تو آپ بتائیے لوگ جو آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یا آپ گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں how do they contact you جی ہمارا Mean Machine group ہے لہور بیست ہے فیس بک پہ بھی ہے ہر جگہ ہے آپ اس میں add-on ہو سکتے ہیں جب contact کرنا چاہے جیسے بھی کرنا چاہے ہم help out کرتے ہیں ہم as a team جتنے بھی میرے team کے members ہیں جتنے بھی اس کے members ہیں وہ کافی زیادہ ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہے اس کو جانتے نہیں ہم جہاں جاتے ہیں as a team تا میں شاید اس لئے لکھی تھی بھی ایسا 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 آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے اب جب آپ میدان میں اتری تھی تو مشن آپ کا یقینی طور پر یہ ہوا کہ میں جی پیلی جی تر واپس آنا ہے مستقبل میں کیا کرنے کا سوچا آپ نے اب بھی تو انشاء اللہ یہ سوچا ہے کہ continue یہ ہی کریں گے اللہ نے اسی میں ہمیں ڈالا ہے تو شاید کچھ ہیں تو ڈال دیا ہے ورنہ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے اور پرسنالیٹی پہ بھی depend کرتا آپ کی پرسنالیٹی پر ہے تو میرے لیے سوچا کچھ کچھ سوچا کچھ 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 بہت انرجی دیئے اس وقت امشور آپ کو دیکھ کے بہت ساری خواتین اس وقت انسپائر ہوئی ہوں گی I myself is one of them so thank you so much آپ نے ٹائم نکالا چولستان ریلی میں آپ نے فاتح اپنے نسیب میں کی اور آپ جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہی ہیں I'm sure میں اور شازی جیسے ہم بک پر لیں گے ہم فورا آپ سے رابطہ کرنے کوشش کریں گے and thank you so much for being with us please do stay with us سبح پاکستان آگے بڑھتے ہیں اگر ہم کہیں کو ہوا بھی آلودہ ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے ہر چیز میں ہم discussion بھی کرتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اگر ہم پانی کی بات کریں تو پانی بھی اگر کسی جگہ کو پہچ چلے بلکل انسانی جان کے لیے محفوظ نہیں بلکل کراچی کا ذکر کرتے ہیں انسانی جان جیسے کہ محفوظ نہیں ہے اور بہت سارے کیسز بھی سامنے آتے ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو پانی ہے وہ بہت غیر محفوظ ہے جیسا کہ یہ کہا جارہا کہ شہر کو صاف پانی تک محصر نہیں ہے وزارت سائنس شہروں سے پینے کے پانی کے نمونے لیے گئے تھے جناب جن میں سب سے زیادہ پاکستان سے بڑا شہر کراچی کے پانی کو غیر محفوظ قرار دے دیا لیکن اس کی وجوہات کیا ہے یہ جانے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے مہر محولیہ ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے ڈاکر دیکھئے کسی بھی ملکی ترقی میں یہ سب سے اہم چیز یہ کہ وہاں کے لوگ کو ساف پانی پینے کا ملے محصر آئے اور یہ بنیادی انسانی حقوق اس میں شامل ہے یعنی جو انوائرمنٹل رائٹس ہوتے 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 ہر شہری کا یہ حق ہے کہ پینے کا ساف پانی ملے ساف آو ہوا میں ساف ہے اور ایک حقی ملے جس میں افکی سہت محفوظ ہو لیکن کراچی شہر اتنی بڑی آبادی ہے تین سارے تین کروڑ کی آبادی ہے اور ہمارے ہاں شہریوں کو پینے کا ساف پانی ملے اثر نہیں ہے اور پانی کی ویسے ہی کمی ہے اور جو پانی آن وہ بھی حفظان سہت کے مطابق نہیں ہے تو آبادی کے تناسب سے صحیح پانی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پانی مل بھی رہا ہے وہ بھی حفظان سہت کے حفظان کے مطابق نہیں اس کے بات میں ہمارے ہاں پانی کی سہائی کا نظام نہ ہو پانی موجود ہے جو پانی کو ٹریٹیٹ کرتا ہے لیکن جو آتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈس ٹویوشن کا نظام ہے اور جو قوالیٹی کنٹرول اور قوالیٹی چیک کا نظام ہے وہ بہت خرصودہ اور بہت ہی پور ہے اور قوالیٹی نظام سے نظام نہیں کرتا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ہمارے کاملہ آتی کہ سیمپلنگ کٹ ہوں آگے جو پانی ہم بیٹھ رہے ہیں وہ اینڈ یوزر تک پہنچ رہا ہے وہ اچھا قوالیٹی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اچھا بڑی اہم سوال بات کارتیوں کے لیے محضرت ایک بڑا اہم سوال آپ کی بات سے آرہ ہے کہ کہ واقعی محفوظ ہی اس کوئی پرکوشنی میجرز ہیں ہی نہیں پاکستان سے انتیز شہروں کا سیمپل لیا گیا کراچی کا پانی سب سیادہ غیر محفوظ قرار دیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا رب ساکھ دیکھ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ میرے آپ جیسے بتایا کہ ہمارے کول کولیٹی چیک کا کوئی سسٹم نہیں ہے آج اس سوالے میں بھی بتاتے چلوں کہ جو WHO سٹینڈرڈ ہیں وہ اور جو ہماری گورنمنٹ کے اپنے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ exist کرتے ہیں جس کے تحت جو ہے وہ کیمکل پیرمیٹر اور بیالوجی پیرمیٹر اس میں ڈیفائن ہیں اس میار کا پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی سیمپل ہے پانی کا تو اس میں ایک بھی مکٹیریا یا کولیفرم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یا دیگر چیزیں وہ تمام پیرمیٹر جو ہیں وہ ڈیفائن ڈیسکرائیب ہیں صرف گھرم کی ہے اس کا پر اس کی مونیٹرنگ ہونی چاہیے صحیح 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 بالکل بالکل ایسی ڈوکار احمد صاحب جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا پانی بہت آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل اس میں جو نمونے جیسے سامنے آئے 93 فیصد یہ بڑی خطناک بات ہے ایک تو آلودہ محول ہو پانی بھی ایسا خطناک ہو جائے تو انسانی زندگی کو بہت خطرہ اس سے لاک ہو جاتا ہے ڈوکٹر بکار صاحب بہت شکریہ آپ نے شو میں ہمیں جوائن کیا پروگرام کے آخر میں ہم نے آپ کو کہا تھا ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے جو پاکستان کا نام مسلسل روشن کر رہے ہیں کہا تھا بکی بات ہے لیکن ایک بڑی بات ہے کہ بھاگنے اور دوڑنے میں بڑا فرق ہوتا ہے اس کی لوجک انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کو کوئی بتاؤں گی لیکن جن سے شاہزیب نے کہا کہ ہم نے یوسف کی جنہوں نے گزستہ دسمبر میں پاکستان کیلئے طویل ترین رننگ کار ریکرڈ بنایا انہوں نے دسمبر کی اکتیس دن میں اکتیس ہاف میں میراتھون دوڑے بلکل جو کسی بھی ملک کے اتلیت نے سرانجام نہیں دیا خاص حال پر ہاف میراتھن میں روزانہ تقریبا ساڑھے اکیس کلومیٹر دوڑ لگائی یہ بلکل بھی آسان نہیں لیکن یہ تمام چیز ہم ان سے ہی جانتے ہیں اس کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے محمد یوسف نے ہمارے سٹوڈیوز میں السلام علیکم کیسے آپ خیلی مبارکو شکریہ آپ شکریہ شکریہ کہ آپ نے invite کیا مجھے سٹوڈیوز اور اس امپورٹر ٹوپیک مجھ سے بلکل آج سب سے پہلے تو محمد یوسف صاحب آپ کے سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سفر کیسا راہ یہاں تک کیسے پہنچے کیا ہوا ازاد کشمیر مزفراباد ازاد کشمیر لیکن کافی عرصہ کراچی میں ہی ہوں یہی رہتا ہوں تو مجھے دل کی پروبلم ہوگی تھی تو میں نے بہت سارے ڈوکٹر کے پاس گیا آگا خان سب جگہ تو انہوں نے مجھے سجیشت کیا کہ آپ کا بائی پاس ہوگا تو کچھ نے بولا کہ پیس میکر لگے گا تو میں کافی پریشان تھا بکوز میرے سامنے میں جہاں جوب کرتا ہوں میرے سامنے دو لوگوں کے بائی پاس ہوگے تھے تو ایک کی دیت ہوگی تھی اور ایک صحیح ہوگیا تھا میرے دین میں وہ دونوں چیزیں تھی بائی پاس کی طرف جاؤں تو کیا کرو ایک کی میرے سامنے دیت ہوگی دوسرا صحیح ہوگیا تو مجھے پھر ایک دوکٹر نے سجیشت کیا کہ تم رننگ شروع کر لو تو دیکھو کیا ریزلٹ تو میں نے اس دوکٹر کے کہنے پر رننگ سٹارٹ کی تو میں نے سکس منتھ رننگ کی اس کے بعد میں نے جا بڑا ٹیسٹ کی تو میرے فیفٹی پرزنٹ کی کی تو چھو ٹیسٹ چھو تو اس وقت میری ایج نائنٹی نیٹی تھی ملکل کام ایج تو میں نے پھر اس کو کنٹی نیو کیا کنٹی نیو کیا ایک سال اور رننگ کی تو اس کے بعد میں نے ٹیسٹ ہم نے پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا موڑ کے نہیں دیکھا موڑ کے نہیں دیکھر جاتے ہیں تقریباً ساڑھے اکیس کلومیٹر دوڑ لگا یہ ہم نے سنا ہے کیا یہ بات سچ ہے یہ بلکل سچ ہے کیونکہ میں رنگ کر رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں لوگوں نے رنگ کی ریکوڈ بنایا ہوا پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا ریکوڈ نہیں تھا کہ ان ممالک کے برابر میں پاکستان کھڑا ہو سکے تو میں نے سوچا کچھ ایسا کریں رنگ تو کاری رہا ہوں کچھ ایسا کروں جو پاکستان کا نام بھی اوپر جائے لڑکے نے کی تھی تیس دن تیس آف میرا تھن تو میں نے بولا میں بھی کر سکتا ہوں کیوں نہیں کر سکتا تو میں نے اس کے بعد لاسٹ ہیر میں نے رنگ کی آف میرا تھن کی اس سال یہ تھا کہ میں کر لوں گا انشاءاللہ تو میں نے مائنڈ بنایا اور میں ڈیلی صبح آؤٹ کے ساڑھے پانچ ویجے سٹارٹ کرتا تھا سی ویو سے تو تو آؤٹ پورا سی ویو کروز کر کر دو دریا گولف کلب تک جاتا تھا پھر وہی روٹ واپس تو یہ اکیس پائنٹ وان کلومیٹر بڑا آپ کا خطرناک سپورٹ سٹارٹ اور آف کرنے کا لیکن دین اگین اگر میں ایک اور سوال کروں اگر میں ایک سوال کرنا چاہتے بلکل ایک عام آدمی کیلئے اچھا یہ زرہ مجھے ٹرم سمجھائیے گا اکیس دن میں اکیس ہاف میرا تھن اکیس دن میں اکیس ہاف میرا تھن یہ کیا ٹرم ہے کیا مطلب آف میرا تھن آف میرا تھن یہ تھا کہ اکیس پائنٹ وان کلومیٹر آپ نے باغنا ہے اچھا ٹھیک ہے ڈیلی تو یہ آف میرا تھن فول میرا تھن ہوتا ہے فورٹی ٹو پائنٹ ٹو کلومیٹر اور آف ہوتا ہے اکیس پائنٹ وان ٹھیک ہے تو میرے میند میں تا کہ میں ایکیس پائنٹ وان ڈیلی باغ لوں گا تو میں نے اسی کو اپنے ذہن میں فاکس کیا تو میں نے کتیس روز تکا مسلسل باغتے ہیں میں نے ڈیلی صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ کے رننگ سٹارٹ کرتا تھا پورا سیویو کروز کر کے واپس وہاں آتا تھا اکیس پائنٹ وان کلومیٹر ڈیلی اوف 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 ہم دو کلومیٹر ہمارے لئے بہت نمید میں نے گزشتہ سال نومبر سے اس نومبر تک ہندر آف میراثن کمپلیٹ جو پاکستان کی طرف کسی نے نہیں کی ہوئی ہندر آف میراثن کیا بات ہے اور واقعی آپ پاکستان کا نام اس پہ فٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے ڈائیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ ٹریننگ کیا کرتے ہیں آپ کا روٹین کیا ہوتا ہے ڈائیٹ سب سے زیادہ امپورٹر ہے کہ ڈائیٹ ہی تو ہے اور اس کے پاس ٹوٹل آپ کی ساری رننگ آپ کی مائنڈ گئے میں جب آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو ہو جاتے ہیں لوگ میں دیکھتا ہوں پاک جاتے ہیں ٹریک پہ جاتے ہیں جتنا ٹائم آپ نا ووک کے لیے نکالتے ہیں وہ جا کے وہ ووک کم کرتے ہیں گوسپ زیادہ کرتے ہیں فون پہ زیادہ لگے رہتے ہیں ٹائم پاس کر کے وہاں بھی آ جاتے ہیں تو اٹلیز اپنی لائف کے لیے آدھا گھنٹا آپ جو نکال رہے ہیں اس کو آپ انکیش کریں آپ اگر ٹریک پہ گئے تو میں یہ سوچ کے جاتا ہوں کہ میں ٹریک پہ گیا ہوں تو میں وہاں ووک نہیں کروں گا فوکس تونا بہت ضروری ہے میں اس کو ایک دیکھنے میں میں تینا چیز بہت ہمیں دیکھنے میں آتی تھی کہ ہم جب کھیل رجاتے تھے ہماری جو ٹیچر ہوتے تھے ہمارے کوچی ہوتے تھے آج کہ شاو 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 بچ لیکتاب پانی پیو فٹا فٹا بہاگو آج کیا میں رکھنے کا نیتا کہ اٹھے بیٹھ کے بریک لے پچھا جاو 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 مل لو کسی سے موبائل فون کا تو اس کو دور ہی نہیں تو آج کے وقت میں ایک اپنے کے لئے وہ مائنڈ سیٹ کرنا اس کو ٹرین کرنا اس کو فوکسٹ رکھنا آپ نے کہا نا مائنڈ گیم ہے وہ مائنڈ گیم کیسے ٹیون ہوتا ہے ایکشلی یہ ہے کہ ہمارا ایک گروپ ہے بونڈ تو رن پاکستان بونڈ تو رن پاکستان اچھا اس کا کام ہی یہی ہے کہ زیرو سے ہیرو بناتے ہیں لوگوں کو اگر آپ کو ایک کلومیٹر بھی نہیں باگ سکتے نا تو آپ کو ویدن ون ویگ فائف کلومیٹر رن پر لے آئیں گے ایک ہفتے کند ہے جی ہم ایوری وینس ڈے پارک میں فری آف کوسٹ ٹریننگ دیتے ہیں جو بھی آئے کہاں زمزما پارک جتنے لوگ بھی آئے فری آف کوسٹ ٹریننگ ہے ان کی ٹھیک ہے سیون ٹھٹی زمزما پارک زمزما پارک میں بہت عصت تک رنگ کرتا رہا ہوں لیکن میں کوشی کرنا کہ آپ سے ماہ پر رہا ہوں ہم بھی آئے ہم بھی آئے تو وہاں ہمارے جو کوچ ہیں سویل سردار وہ فری آف کوسٹ ٹریننگ دیتے ہیں ہار کسی کو کوئی بھی آ جائے ایک سوائی زی یہ نہیں دیکھتے کون کس پروفائل کیا ہے جو بھی آتا ہے اس کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کا مائن یہ کہ جو ان کے پاس آئے گا وہ اس کو آپ میرا تھن تک لے جائیں گے واو زبردست اور کس طرح شاہزی بھی میں خیال ایک سوال کرنا چاہیتی بھائی کہ ہم لوگ جب کوئی بھی آتلیٹ آتا ہے نا ہم لوگ دونوں کیونکہ ہم ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں سیکھتے بھی بہت انسپائر بھی بہت ہوتے ہیں لیکن آج کے وقت میں بھی وہی سوال آتا ہے کہ بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے جو بھی بھاگنا چاہے آتلیٹ برنا چاہے اپنام برانا چاہے کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو اس کے پر خرچہ کتنا آتا ہے اس کو سپورٹ کیسے ملتی ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے رننگ یہ اسپورٹ سے کسا اسپورٹ سے جس پر بہت کم خرچہ ہے باقی اسپورٹ سے آپ نے شوز لیے جوگنگ ٹریک پینا اور چل پڑے کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کا شوز کا خرچہ ہے اور جوگنگ ٹریک کا جو آپ نے لینا اس کا خرچہ ہے باقی کچھ خرچہ نہیں ہے باقی آپ کا ساتھ ٹوٹلی مائنڈ گیم ہے اگر آپ جے دن آپ نے گھر سے سوچ کے نکلیں گے کہ آپ نے آج پھائیف کلومیٹر کرنا ہے تو آپ پھائیف کلومیٹر سے پہلے رکھنا ہی نہیں آپ بالکل کر کے ہی رکھیں بجھے آپ کی باتوں سے سمجھا ہے کہ مائنڈ گیم ہے آپ نے فکس پہنا ہے آپ نے ٹرین کرنا ہے آپ کو اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ کا بہت حال ہوگنا ہے بہت شکریہ محمد یستر صاحب نے ہمیں جوائن کیا شکریہ پاکستان میں اپنی سٹوری بھی شیئر کیا انسپریشنل سٹوری بھی ہے اور یہ ریکارڈ جس طرح سے قائم کر رہے ہیں ہم we wish you best of luck کہ آپ آگے بھی ایسی پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں absolutely آپ کا آنا بہت سائے لوگوں کے لیے obviously ایک ایسا قدم ہوگا کہ لوگ کہیں گے بھائی میرا خیال ہے میں بھی کر سکتا ہوں اور دل کی بیماری کے باوجود جب آپ کو دکٹر نے در آیا اور آپ نے حمد پکڑی ہے میرا خیال ہے آپ کو بھی حمد پکڑنے کی صورت ہے بات کرتے ہیں اگر بھاگنے اور دوڑنے کی تو بھاگتے آپ کسی چیز سے ہیں اور دوڑتے آپ کسی چیز کے پیچھے ہیں یہ آپ کو کرنا ہے فیصلہ کیا آپ بھاگنے والوں میں سے ہیں یا دوڑنے والوں میں سے ہیں آپ نے رکھی گیا خیال کل ہوگی ملقات شازیب احمد اور مایہ خان کریں گے آپ کا اتظار پر آہی راست سفر پاکستان میں we will be back with great and brightening morning انشاءاللہ اللہ حافظ پاکستان